اسلام علیکم ناظرین کم پی یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس سال پاکستان میں سب سے زیادہ فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں سال انیس سو ستر میں پاکستان میں سب سے زیادہ فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں ان کی مجموعی تعداد ایک سو اکتیس تھی ان میں پنتالیس اردو اور بیالیس پنجابی فلمیں شامل تھیں اس کے علاوہ چوالیس فلمیں جو نمائش کے لیے پیش ہوئیں وہ دیگر زبانوں میں بنائی گئیں یہ سال اس لیے بھی اہم تھا اس سال پہلی پشتو فلم یوسف خان شیرمانو بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی اسی طرح سال انیس سو ستر میں پاکستان میں پہلی بار گجراتی زبان میں بننے والی فلم ماں تے ماں بھی نمائش کے لیے پیش ہوئی اس سال ریلیز ہونے والی اردو فلموں میں تین سپر ہٹ فلمیں تین ہٹ اور چودہ ایورج فلمیں شامل سپر ہٹ فلموں میں انسان اور آدمی رنگیلا اور انجمن جبکہ ہٹ فلموں میں آخری چٹان نصیب اپنا اور بازی شامل جبکہ افشان ہانیمون افسانہ بے فوا نجمہ نے بھی اچھا خاصا بزنت کیا تھا اگر بات کی جائے اس سال ریلیز ہونے والی پنجابی فلموں کی تو مجموعی طور پر اس سال بیالیس فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جن میں ہیر رنجا انورا سجنہ دور دیا سپر ہٹ جبکہ وچھوڑا رنگو جٹ اتخدادہ ویر دنیا مطلب دی چڑھدہ سورج ہٹ فلمیں تھی بہادر کے سان چند سجنہ رب دیشان نے بھی اچھا خاصا بزنس کیا اس سال ریلیز ہونے والی پشتو فلم یوسف خان شیربانوں نے کئی اردو اور پنجابی فلموں کو بزنس میں بہت پیچھے چھوڑا اسی طرح سندھی میں بننے والی فلم پنو آقل بھی اس دور کی ایک کامیاب ترین فلم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے گا مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ